بلوچستان کے شہر کلات سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ نائب اسرار منگل کی ریپورٹ کے مطابق رمضان فیسٹیول اور فوٹسال ٹورنمنٹ شاری ہے آج کے ایک شاندار میچ کے مہمان خاص ڈپٹی کمیشٹر کلات منیر احمد دورانی تھے ان کے ہمراہ اعزازی مہمانوں میں ایف سی کرنل محمد عمر ایس پی کلات دوستین دشتی ڈی ایس پی منظور احمد منگل سمیت دیگر افسران تھے مہمانوں کا تعریف اور فوٹس سیشن دونوں ٹیموں کے ساتھ کیا اس دوران مہمان خاص ڈپٹی کمیشٹر کلات منیر احمد دورانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صحت مندانہ سرگرمیوں کے لیے کھیلوں کے میدان کو آباد کرنا ہوگا ماہرمزان المبارک میں نوجوانوں کے لیے صوبائی وزیر داخلہ میرزیاؤلالانگو کی کوششوں سے زلح انتظامیہ کے نگرانی میں شروع کیا گیا جو فوٹبال کے ساتھ ساتھ نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کا بھی نقاد کیا گیا انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل مصبت سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنے ٹیلنٹ کو برقرار رکھیں تاکہ ان کو ضائع نہ ہونے دیں انہوں نے کہا کہ فوٹسال فوٹبال ایسوسیشن کے کمیٹی بہترین انداز میں ٹورنمنٹ کو چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول کے احتدامی تقریب میں رنگہ رنگ پروگرام کا نقاد کیا جائے گا اس دوران فوٹسال ایسوسیشن کے صدر میرزیعو رحمان منگل محمد یوسف منگل عبداللہہ دہوار عبدالروف شہوانی صحافی مقبول گل محمد شہی فیض نیچاری میر غلام حسین شہوانی نائب سرار منگل اور دیگر بھی موجود تھے میٹ شہید نائب سنہ جان کلب با مقابلہ کوہنگ سٹار کلب کے درمیان کھیلا گیا یہ میٹ شہید سنہ جان کلب نے چھے صفر سے جیت کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا شہید سنہ جان کے کھلاڑی محمد ساتھ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار گول کیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس اور لیویز کے جوان سیکیورٹی سنبھال رہے تھے مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں